دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں یا نیمو کا پلانٹ تو نیمو کے پلانٹ میں فرابرن جو ہے ہو رہی ہے لیکن اس کے فول ٹکتے نہیں اپنے آپی جو ہے جھڑ جاتے ہیں اور یا فل میں کنورٹ نہیں ہو پاتے ہیں تو یہاں کن کن سمسیوں کے کارن ہوتا ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو ایسا ہم لوگ کیا کریں تاکہ اس کے جو فول ہیں یہ فل میں کنورٹ ہو سکیں تو کون سا فٹلائزر ہم لوگ یوز کریں تاکہ اس کے جو فول ہیں یہ فل میں کنورٹ ہو سکیں تو یہی کچھ جو ہے آج میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کرنے والی ہوں تو جیسا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے یہاں پلانٹ شیئر کیا تھا تو دو سے دھائیں مینے پہلے ہی میں نے یہاں پلانٹ اپنے گارڈن میں فرس ٹائم ایڈ کیا ہے اس میں دو بار فلاورنگ جو ہے ہو بھی چکی ہے تو سمر میں جو ہے بہت اچھی فلاورنگ اس پلانٹ میں ایک بار ہو چکی ہے تو کن کارن سے اس کے فول جو ہے پہلے بھی جھڑ گئے تھے اور دوبارہ ہے پھر سے اتنی اچھی فلاورنگ پر آ گیا ہے تو اب ہمیں کونسی گلتیاں نہیں کرنی ہے تاکہ ان کے جو فول ہیں وہ جھڑنے نہ پائیں اور یا فل میں جو ہے کنمٹ ہو سکے تو ہمیں کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا اس پلانٹ میں تو جو نیو کا پلانٹ ہوتا ہے اس میں وارٹرنگ جو ہے آپ جب اس کی مٹی گیلی نہ رہے مطلب سوک جائے بلکل تب ہی آپ اس میں وارٹرنگ کریے تو ابھی تو بارش کا موشم تھا تو میں نے تھوڑی سی جو ہے برسات میں اس پلانٹ کو رکھ دیا تھا تاکہ تھوڑا سا برسات کا پانی بھی اس پلانٹ کو مل جائے لیکن ابھی پسلے دنوں میں اتنی زیادہ گرمی تھی کہ پلانٹر میں دو سے تیم بار وارٹرنگ کرنے ہی پڑتی تھی تو جب پلانٹ نیا ہوتا ہے اگر آپ نے نیا پلانٹ جو ہے اپنے گارڈن میں ایڈ کیا ہے نیمبو کا تب بھی ایسی سمسائیں آتی ہیں کہ اس کے پھول جو ہے ٹکتے نہیں ہیں اور وہاں جھڑنے لگتے ہیں تو میرے جو ہے یہ سیکنڈ ٹائم فلاورنگ ہو رہی ہے اور ایک بار پہلے بھی ہو کر جو ہے اس کے پھول جھڑ چکے ہیں لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ میرے جو پلانٹ میں پھول کھلے ہیں یہ پھول میں کنمٹ ہو سکے تو اس کے لئے میں کچھ جو ہے اب سافدھانی بھرتنا چاہتی ہوں تاکہ ہیمارے جو پھول ہیں پھول میں کنمٹ ہو سکے تو اس کے لئے میں کیا کروں گے کہ اس نے پھول بننے لگے ہیں تو اب میں اس میں تھوڑے دنوں کے لئےھوارٹرنگ بند کر دوں گی اور اس کو ایسی جگہ پر رکھ دوں گی جہاں پر اس پر بارش کا پانی جو ہے نہ پڑے اور جب اس کی مٹی پوری طرح سے سوک جائے گی تب ہی میں اس میں جو ہے وارٹرنگ کروں گی تو جب فل بن جب فول بننے لگے تب آپ اس میں وارٹرنگ مت کریے اور اس کو ایسی جگہ رکھیں جہاں پر اس میں بارش کا پانی بار بار نہ پڑے تو ابھی آپ دیکھ پا رہے کتنی زیادہ اس کی جو مٹی ہے وہ گیلی ہے تو آج مجھے اس میں فٹلایزر بھی دینا ہے میں نے جو ہے اس کو ریپورٹ کیا تھا جب تب ہی اس نے فٹلایزر دیا تھا تب سے میں نے کچھ بھی نہیں دیا ہے اس میں تو اس میں بہت اچھی فلاورنگ کر رہا ہے اور اس کو جو ہے فول سن میں آپ رکھیے بس پانی کا آپ کو دھیا رکھنا ہے کہ پانی بار بار آپ زیادہ مت دیجیے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سمر میں جو ہے مٹی اس کی بار بار سوکتی تھی تو مجھے بار بار اس میں وارٹرنگ کرنے ہی پڑتی تھی تو جس کاران سے اس کے فول سارے جھڑ گئے تھے لیکن اب میں اس میں سعودانی بڑھتوں گی تاکہ ہمارے جو فول ہیں یہ جھڑنے نہ پائیں تو یہی کچھ باتیں دھیان میں جو ہے نیمو کے پلانٹ کے ساتھ رکھنی پڑتی ہیں تو ہمارے جو یہ پلانٹ میں فول کھرتے ہیں جھڑیں گے نہیں اور فل میں کنمٹ ہو جائیں گے تو آئیے میں شیئر کرتی ہوں اس میں کون سا فٹلازے دینا چاہی تاکہ اس کے جو فول ہیں یہ فل میں کنمٹ ہو سکیں تو اس کے لیے ہمیں جو ہے پوٹاس کا پریوں گے کرنا ہوگا اپنے اس پلانٹر میں تو پوٹاس جو ہے اس پلانٹ کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے تو پوٹاس اگر آپ کیمیکل کے روپ میں دینا چاہتے ہیں تو کیمیکل کو روپ میں دے سکتے ہیں یا پھر آپ جو بنانا پیل کا فٹلازر بناتے ہیں یا پھر اس کو سکھا کر اس کا چونن بنا کر بھی پاورڈر بنا کر بھی اپنے پلانٹر میں ڈال سکتے ہیں آپ تو میرے پاس پوٹاس جو ہے رکھی ہوئی تھی یہ لیکن جو ہے یہ بارش کا پانی اس میں پڑ گیا تو یہ گینی ہو گئی ہے تو میں نے اس کا تھوڑا سا یہ پانی بنا لیا ہے اس کا تو یہی میں جو ہے اپنے اس پلانٹر میں تھوڑا سا گوڑائے کرنے کے بعد جو ہے ڈال دوں گی تو پوٹاس جو ہے اس پلانٹ کے لیے بہت ہی اچھا رہتا ہے تو آپ یا تو کیمیکل کے روپ میں اس کا پریوک کریں یا پھر جو ہے آپ کیلے کا جو چھلکہ ہوتا ہے اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح چاہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ کیمیکل کے روپ میں ہوتی ہے اس طرح یہ گینی ہو گئی ہے بھی تو آپ اس کو بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر بنا پیل کا فٹلازر بنا کر ڈال سکتے ہیں تو پوٹاس جو ہے اس پلانٹ میں جو پھول بنتے ہیں وہ فل میں کنوٹ ہونے بہت ہی اچھا فٹلازر ہے تو آپ پوٹاس کا جو ہے یوز کریں اپنے پلانٹر میں تو یہ جو فول ہیں آپ کے فل میں کنوٹ ہو جائیں گے تو یہی کچھ باتیں جو ہیں دھیان میں رکھنی ہوں گی اور میں بھی ان ساری باتوں کا دھیان رکھوں گی اور اس میں جو ہے وارٹرنگ جو ہے کرنا بند کر دوں گی تاکہ اس کے جو فول ہیں وہ فل میں کنوٹ ہو سکے ہیں پھر آگے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کہ اس کے جو ہیں فول کنوٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں فلحال اس میں بہت ہی اچھی فلاورنگ جو ہے میرے اس پلانٹ میں ہو رہی ہے اور سیکنڈ ٹائم فلاورنگ ہے اور پوزہ جب نیا ہوتا ہے تب بھی یہ سمجھ چاہیں آتی ہیں فرینڈز تو جب بھی کوئی نیا پوزہ لگاتے ہیں تو اس کو سیب انبھو لینے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کہ اس کے کیا کیا جرورتے ہیں کس طرح سے اس کو ہمیں اپنے گارڈن میں رکھنا ہے اور گھری درے ہی سمجھ میں آتا ہے اپنے پلانٹ کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے تو آئی ہوپ میرے ویڈیو کے دور آپ لوگوں کو تھوڑا سا بھی ہلپ ملے گی اور ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کرنا مد بھولیے گا کمنٹ کریے گا اگر نئے ہیں سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے جانکاری کے ساتھ ٹیک کیر ہیپی گارڈنگ فرینڈز